بسم اللہ الرحمن الرحیم جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلی ہی فلسطین پہنچیں دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں اتنی زیادہ مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ دن پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی رات ہو جاتا اگر اتنی مصیبتیں آسمان پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی برداشت نہ کر پاتا اگر زمین پر اتنی مصیبتیں ڈال دی جاتی تو وہ بھی کانپ اٹھتی لیکن اللہ تعالی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا زیادہ مضبوط بنایا تھا کہ آپ نے ان سبھی غموں کو برداشت کیا اور ایک پل کے لیے بھی اسلام کی دعوت کو نہ چھوڑا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سارے مکہ والے آپ کے دشمن بن گئیں ابھی تک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور ایماندار کہا کرتے تھے وہ بھی آپ کو گالیاں دینے لگیں کوئی آپ کے پاس نہ بیٹھتا جن لوگوں کو بھی آپ سمجھانے جاتے ہیں تو وہ دور سے ہی پتھر مارنے لگتے کبھی کوئی آپ کے چہرے پر تھوک دیتا کبھی زمین سے مکی اٹھا کر پھینک دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پورا دن ایک ایک آدمی کو سمجھاتے کہ اے میرے بھائی اللہ پر ایمان لے آؤ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں لیکن صبح سے شام ہو جاتی مگر مکہ میں کوئی ایک انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھے والد کی وفات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر چھ سال ہوئی تو امی بھی چھوڑ کر چلی گئی دو سال تک دادا ابو طالب نے آپ کو پالا لیکن اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی اور آخر میں آپ کے سب سے ہمدرد چچا ابو طالب نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر ساری زندگی آپ کی کیفالت کرتے رہے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ایک اللہ کے طرف بلانا شروع کیا تو سبھی آپ کے دشمن بن گئے اور ایک دن ابو جہل مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو آپ ہمارے علاقے کے بڑے بڑے انسان ہیں آپ کے بھتیجے محمد نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے اس لئے آپ انہیں روک دیں کہ وہ ایک اللہ کے طرف بلانے کے دعوت چھوڑ دیں ورنہ اگر ہم سب ایک ہو کر ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے تو بعد میں آپ اس بارے میں ہم سے کوئی شکایت نہ کرنا ابو طالب نے بھی جب حالات کی نازکی دیکھی تو جلدی سے اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے یہ دیکھو تمہاری قوم کے سردار جمع ہیں اور تمہاری شکایت کر رہے کہ تم اللہ کے طرف بلانہ بند کر دو اس لئے مجھے بھی مناسب لگتا ہے کہ تم ان کی بات مانو کیونکہ اے میرے بھتیجے میں بھی بڑھا ہو گیا ہوں تم بھی تھوڑا گھر والوں کا خیال رکھو اور اپنے کام کاج پر دھیان دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے چچا ابو طالب کی زبان سے یہ باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئیں اور کہنے لگیں کہ اے میرے چچا جان اگر یہ دنیا والے میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چوند رکھ دیں اور کہیں کہ میں اللہ کے طرف بلانہ چھوڑ دوں تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تو یہ دیکھ چچا ابو طالب کا بھی دل پکھل گیا اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بنا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے تم کو جو کرنا ہے کرتے رہو میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا لیکن اللہ کے قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اس بات یہ کہ کچھ ہی دنوں بعد اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ٹوٹ کر رہے گئے کیونکہ یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا سہارت ہیں کہ جن کی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط رہتا لیکن اب دونوں نے ہی ایک ساتھ ساتھ چھوڑ دیا چار بڑی بڑی لڑکیاں تھی ان کی بھی ذمہ داری اب پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گئی اور دوسری طرف اللہ کا حکم تھا کہ اے میرے پیارے نبی زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات آئیں آپ کو اسلام کی دعوت سے نہیں رکنا ہے بلکہ برابر لوگوں کو سمجھاتے رہنا ہے آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے اور بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے تو ایک دن مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو کچھ اسلام کی باتیں سمجھا سکے شاید وہاں کے سرداروں میں سے کوئی بندہ ایمان لے آئے تاکہ وہ اسلام کے لئے ایک مضبوط طاقت بنے لیکن ان لوگوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ہی نہ سنی اور اپنے علاقے کے بدماش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار رہے تھے اور اتنا زیادہ مارا کہ سر کا خون بہتے ہوئے پیر کی جوتیوں میں آ کر بھر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح زخمی ہو چکے تھے چچا اور بیوی کی وفات کا غم ابھی تھنڈا نہیں ہوا تھا کہ دوسری طرف طائف کے لوگوں نے بھی آپ کی یہ حالت کر دی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس سر جھکائے ایک باغ میں بیٹے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے میرے اللہ آپ نے یہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے یہ تو ہر موقع پر مجھے زلیل کرتے ہیں مجھے مارتے ہیں لیکن اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ کے حکم پر ایسے ہی لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا غم دیکھ کر اللہ کا عرش بھی کانک اٹھا اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے پیارے نبی کو اپنے پاس آسمانوں پر بلاؤں گا آخر جب رات ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے تو اچانک حضرت جبریل علیہ السلام ایک تیز رفتار سواری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب اللہ نے آپ کو اپنے پاس بنایا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ براؤں پر سوار ہو کر سب سے پہلے فلسطین کی مسجد اقصہ گئے مسجد اقصہ میں اس وقت سارے نبی جمع تھے اللہ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی تمام نبیوں نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ میراج کے سفر پر گئے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان دوسرے سے تیسرے اور پھر اسی طرح چھے آسمان پار کر کے حضرت جبریل علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھے آسمان پر پہنچیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول میری حد بس یہی تک ہے میں اس کے آگے ایک قدم بھی نہیں بہا سکتا ورنہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گا اس لئے اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے اتنا کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ چھوڑ کر واپس لوٹ آئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سواری بھیج کر اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بدایا اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش پر پہنچیں تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کے لیے بیچ کے سارے پردے ہٹا دئیے اور پھر جس دم اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا اتحیات اللہ والصلاوات والطیبات کہ کائنات کے تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں اس پر میرا درود و سلام ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی مسکراتے ہوئے بہت عزتوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے عرش پر بٹھاتے ہوئے کہا کہ السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اے میرے پیارے نبی تم پر بھی میرا سلام ہو اور میری رحمتیں اور برکتیں نازد ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سلام کا جواب دیتے ہوئے ہم کمزور امتیوں کو بھی یاد رکھا اور کہا کہ السلام علینا وعلى عباد اللہ السالحین کہ اے میرے اللہ میرے اوپر برسلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام ہو پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ میرات سے متعلق ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آخر آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی